اسلام علیکم ناظرین برامس شیئے مائری کی نیک سپسوڈ میں آپ دیکھیں گے فاکر جیسے پہلے ہی حمزہ پر شک تھا کہ وہ اینی کو پسند کرتا ہے مگر جیل سے ریاہ کرنے کے بعد اسے کنفرم ہوئی جاتا ہے کہ وہ واقعی اینی سے محبت کرتا ہے تو در آئیشہ کی سوکن جو کہ اس کے مائی کے بھی پہنچ گئی آئیشہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے وہی مائی کے آئی ہوئی تھی کہ آئیشہ اپنی بہن راحیلا کو یہاں پر لے کر آ جاتی ہے راحیلا جو کہ ہاتھ میں گفٹس اٹھائے ہوئے ہیں اور بڑی خوشی سے یہاں پر چلتی آ رہی ہے آئیشہ نے اسے یہاں پر دیکھا تو ایک دم سے چونک کر کھڑی ہو جاتی ہے تمہاری اتنی حمد کہ تم میری ماں کے گھر تک آ گئی مگر یہ راحیلا تو معصوم بننے لگی ہم لوگوں کے مسئلوں کے بیچ میں ان دونوں کو تو مت لے آؤ میٹھی ایسے بن رہی ہے جیسے یہ واقعی اتنی میٹھی ہے مگر یہ میٹھا زہر تو ہر کسی کو کاٹتا ہی ہے تو آئیشہ نے بھی اسے قرارہ جواب دے دیا کہ بہت اچھی بن رہی ہے نا اسی وقت اسے کہہ دیا کہ چھوڑ دو حبیب کو تو یہ راحیلا حبیب کو ایسے کیسے چھوڑ دے گی یہ تو بس تماشا کرنا جانتی ہے یا پھر اوروں کا تماشا بنانا اب آلیہ سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھ پائے گا کہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنی بیہن سے سارے ناتے توڑ دیئے تو اب یہ کیا ہے خیر ان سب کے مسئلے تو اپنی جگہ مگر ادھر فاقر جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کر بیٹھ گیا اسے ایسے تو سمجھ میں نہ آئی کہ اینی سے کیسے میں جان چھوڑا ہوں تو وہ پھر الٹا راستے ہی اپنا لیتا ہے اینی اور فاقر جو کہ باہر گومنے پھرنے ایک ریسٹوران میں جاتے ہیں تو وہی پر فاقر اینی کے کلاس فیلو حمزہ کو بھی بلا لیتا ہے جو اینی سے بہت محبت کرتا ہے اب اینی جو کہ فاقر کے ساتھ بہت خوش تھی حمزہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو ایک دم سے اس کی حسی گل ہو گئی کہ حمزہ اور یہاں پہ کیا کر رہا ہے مگر یہ حمزہ تو اینی کے پاس آ کر بیٹھنے لگا یہ دیکھ کر اینی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اسے وقت فاقر اپنی پلیننگ بتاتا ہے تم کرتے ہو نا ایک دوسرے کو پسند تو اینی سے کہتا ہے تم تو کرتی ہو اسے پسند تم اس سے شادی کر لو یہ سن کر اینی فاقر کے موپر زور سے تماشہ دے مارتی ہے تو یہاں پر بیٹھے سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اینی فاقر کو دو ٹوک کہہ دیتی ہے ہاں ہم لوگ اس شادی سے خوش نہیں ہیں لیکن فاقر ہم نکاح میں ہیں اور نکاح کوئی مزاک نہیں ہوتا تو فاقر کو اور غصہ آنے لگا کہ اسی نکاح کی وجہ سے ہم لوگ فسے ہوئے ہیں یہ سن کر اینی کو تو اور بھی رونا آیا فاقر کی اس گھٹیا سوچ پر وہ تو ہمزا کی طرف اشارہ کر کے اسے کہنے لگی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی بھی آوارہ مردوں کو میرے سامنے لاکھاڑا کرو کہ میں اس کے ساتھ چل پڑوں گی اب اس سے پہلے کہ فاقر اپنی سوچ پر شرمندہ ہوتا ہمزا ہمزا کو تو یہ سن کر مو کھل گیا کہ اینی میرے بارے میں یہ سوچ رکھتی ہے مگر اب فاقر کو ہمزا شرمندگی ہوگی ایسے میں اینی بھی اس سے بات نہیں کرے گی اس سے ناراض رہے گی کہ اس گھٹیا بات کے بارے میں فاقر نے سوچ کیسے لیا یہ نکاح کو اس قدر مزاق سمجھ رہا ہے صرف اپنی خوشی کے خاطر اس نے نکاح جیسے پاک بندن کا مزاق اڑایا ہمزا جب یہاں پر فاقر کو اکل آ جائے اینی تو اس رشتے کو کب سے قبول کر چکی ہے کہ نکاح جیسے پاک بندن دو اجنبیوں کو بھی ایک کر دیتا ہے تو ویورز اب کس کس کو انتظار ہے پاکر اور اینی کے ایک ہونے کا تو ویورز کے آپ کو بھی انتظار ہے ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آزیوی اس کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی